کی مینیفیسٹو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی انہوں نے سیاست کی اوئے توئے کی سیاست کی گالم گلوچ کی سیاست کی لوگوں کو تشدد پہ اکسایا بتمیزی پہ بد اخلاقی پہ اکسایا اور ہمیشہ کہا کہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ غلط زبان ان کی خلاف استعمال کی جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مظاہرہ ہوا انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ہی لوگوں کو مروا کے اس کا الزام لگوایا جائے حکومت کے اوپر پولیس کے اوپر انتظامیہ کے اوپر تو یہ ہمیشہ کسی جلسے میں چار لوگ بہوش ہو گئے تو خان صاحب خوش ہوئے کہا وہ دیکھو چار لاشیں میرے لوگ مر گئے ہیں وہ تھوڑے دبات اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ اب اس لی گرمی تھی حبس تھی بہوش ہو گئے تھے مگر آپ خوشی دیکھیں کبھی کسی نے پورا سمائل دے کے خوشی سے بھی کہے کہ وہ دیکھو چار لاشیں میرے لوگ مر گئے یعنی نو مئی کا واقعہ بھی جو ہوا یہ جو بار بار کہتے ہیں نا ہمیں روکا نہیں گیا ہمیں کیوں نہیں روکا ہم تو حملہ کرنے جا رہے تھے ملکی سالمیت پہ ہم تو کور کمانڈر ہاؤس کو جنہ ہاؤس کو آگ لگانے جا رہے تھے اور جو خاتون اس کو لیڈ کر رہی تھی آج پارلیمنٹ میں آئی بھی تھی چند دنوں پہلے وہ جو زبان استعمال کر رہی تھی آپ کے ٹی وی چینلز نہیں دکھا سکتے جب وہ آ رہی تھی بازو اوپر کیے ہوئے کہ میں دیکھ لوں گی میں یہ کر دوں گی میں آگ لگا دوں گی اب یہ مسکری ٹاور جائیں گے اس کو آگ لگائیں گے تو وہ زبان ریپیٹ نہیں کی جا سکتی جو استعمال کی گئی تھی اور اس کے ساتھ کیا بیانیاں تھا بیانیاں یہ تھا کہ لوگوں کو لڑوا دو فوج سے اور یہاں پہ لاشے گر جائیں نو مائی کو پچاس ساٹھ اور پیچھے سے ہم سارا سسٹم ڈی ریل ہو جائے اور ملک کے اندر انتشار پھیل جائے جب یہ ٹارگٹ ہو آپ کا تو آپ نے آپ کو سیاسی جماعت کہلوانے کا حق نہیں ہے آپ ایک دہشتگرد جماعت ہے جب آپ دہشتگردوں کو لاکے بسائیں ملک کے اندر اور کہیں کہ جی میں ان کو لا رہا ہوں یہ بانی چیئرمن کا بیان موجود ہے ویڈیو موجود ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کو واپس بسا رہے ہیں اس میں اتنے ہزار فائٹرز ہیں جن کو ہم واپس لا رہے ہیں ان سے ہم پیس اکورڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمیشہ سے یور اتالیبان اپولوجیٹک یور اتالیبان سمپتھائزر اسی لیے آپ کو تالیبان خان کہا جاتا تھا اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تشدد کی سیاست آپ کے اندر رشیب اسی اس لیے ہوئے کہ آپ ٹی ٹی پی ٹی آئی ہیں یہ جو ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے تحریک تالیبان پاکستان تحریک انصاف یہ آج بھی اس کوشش میں ہے کہ کہیں سے ہمیں لاشیں مل جائیں پندرہ جولائی کو اتنا افسوسناک واقعہ بننوں میں ہوتا ہے اتنا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے آٹھ ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں اور ایک بیچ میں سپائی سبحان ہے جو گرینیڈ کی اوپر اپنے آپ کو پھینکتا ہے جہاں میں شہادت نوش کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو بچاتا ہے اس کا جذبہ دیکھے نا اس نے گرینیڈ کی اوپر اپنے آپ کو پھینکا یہ نیاز در بیٹھا ہے اس کے ساتھ کا بچارہ ایک ایف سی کا جوان تھا وہ شہید ہوا اور اس کے تین بچے لکی مروت کا وہ رہنے والا ہے تو یہ کیا سیاست ہے آپ کی کہ آپ شہدہ کی قربانیوں کو بھی اس کا بھی پاس نہیں رکھتے یہ بننوں کا جو پندرہ جولائی کا واقعہ تھا جس میں کینٹ کی دیوار پہ حملہ ہوا اور جس میں آٹھ ہمارے سیکیورٹی فوسس کے جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا اپنے ان کے بچے یتیم ہو گئے بی بیاں بیوہ ہو گئیں وہ دنیا سے چلے گئے ہماری لئے لڑتے لڑتے تو انہوں نے کیا کیا بننوں میں کیا کیا یہ بڑی انٹرسٹنگ کھانے جی لاشوں کی تلاش ہے نا یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کہ کہیں سے لاش مل جائے اور ہم کہہ دیں یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے ہمارے لوگ مار دیے کوشش یہ تھی کہ یہ الزام پاک فوج پہ لگوایا جائے کہ جی سیویلینز پہ فائر ہو گیا اور یہ خان صاحب نے کل بیان دیا بانی چیرمن پی ٹی آئی نے کہ جی ڈیریک سیویلینز پہ فائرنگ ہوئی ہے کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور ممالک کے کلپس لگا کے بچوں کے کلپس لگا کے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ واقعہ بننوں میں پیش آیا ہے بننوں میں ٹریڈرز کا ایک امن مارچ تھا ٹریڈرز کے امن مارچ کے اندر چند سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوئے طریقے انتشار کے لوگ بھی شامل ہوئے اور انہوں نے بننوں میں جہاں پہ وہ دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا پندرہ جولائے کو اس موقع پہ جا کے فائرنگ کر دی اور جو ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی اور بائیس لوگ بھگدر مچنے سے زخمی ہوئے ہیں وہ اس دیوار سے ایک کلومیٹر دور واقعہ ہوا وہ بھی ان کے لوگ مسلح جتھوں کی شکل میں اندر شامل تھے یعنی پیس مارچ ٹریڈرز کر رہے ہیں بیچ میں ان کے سیاسی لوگ شامل ہوتے ہیں بندوکیں لے کے اور وہ وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں بھگدر مچاتے ہیں کیاوس کریئٹ کرتے ہیں اب جہاں دہشتگردی کا واقعہ ہوا اور آٹھ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا وہاں پہ جا کے فائرنگ کرنے کا کیا جواز ہے اور مسلح ہو کے آنے کا کیا جواز ہے کیا امن مارچ پہ لوگ مسلح ہو کے آتے ہیں ٹریڈرز کا اپنا ایک فنکشن تھا ایک اپنا ایونٹ تھا انہوں نے امن مارچ کیا امن کے لیے استحقام کے لیے بیچ میں سیاسی کچھ جماعتوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں سرے فیرست تحریک انتشار کے لوگ ہیں جو مسلح ہیں اور ایک کلومیٹر دور وہ اندر فائرنگ کر کے ایک بندہ جو ہے اس کو مار دیتے ہیں اور بھگدر مچتی ہے بائیس لوگ زخمی ہوتے ہیں یہ جو لاشوں کی تلاش ہے یہ دو ہزار چودہ سے جاری ہے کہ دھرنے میں مجھے لاش مل جائے میں لاشیں اٹھا کے کہوں کہ جیتنے لوگ میرے مر گئے تھے نو مئی کو بھی یہی کوشش اب دوبارہ سے یہی کوشش اور جیل میں بیٹھ کے بجائے اس کے کہ آپ لیگل تیاری کریں اپنے کیسز کا جواب دیں آپ ابھی بھی لاشوں کی تلاش میں کہ جی فائرنگ ہوگی لوگ میرے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں بھائی یہ سیاست نہ کریں نو مئی والوں کا کون والی وارث بنا مجھے بتائیے ان کو اکسا کے آگے بجوا کے اپنی فیملی کو سیف کر لیا اپنے لیڈران کو سیف کر لیا وہ بچے جن کو گمراہ کیا گیا تھا وہ آج بھی کیسز بھگت رہے ہیں یہ طریقہ انتشار نے ایک پائی کی بھی ان کی مالی معاونت نہیں کی قانونی معاونت نہیں کی کیسز میں ان کے پیروی نہیں کی تو یہ اس طرح لوگوں کو استعمال کر گئے کیونکہ ان کو مرنے کیلئے بھیجا تھا کہ مر کے آنا اور یہ جو بار بار گلا ہے کہ ہمارے لوگوں کو روکتے نہیں ہو اب یہ بنو والی سازش آپ کے سامنے ہے کی پی گورنمنٹ اس پر جو مرضی کہتی رہے بھائی آپ کے لوگ ملاوث ہیں آپ کیسے انکوائری کرا سکتے ہیں میں مسترد کرتا ہوں اس کو آپ تو انکوائری کروائی نہیں سکتے اس چیز کی انکوائری کس چیز کی آپ کروائیں گے جس میں آپ کے اپنے لوگ ملاوث ہیں خود انکوائری کروائیں گے وہ آتیں چھوڑ دیں اب اور آج ایک بین الاقوامی جریدے کے اندر ایک آرٹیکل آیا ہے کہ خان صاحب کو ڈیت سیل کے اندر رکھا گیا ہے سات بھائی آٹ کا وہ سیل ہے جہاں پہ ٹیرریز کو رکھتے ہیں اور بڑے بڑے حالات ہیں ذرا سائیڈ ونڈو میں اگر وہ فٹیج چل سکے کہ خان صاحب کس قسم کے ڈکٹیٹر تھے اور جب ماں و بہنوں کو بھی جیل میں ڈالتے تھے تو کیا سلوک ہوتا تھا کہ شباز شریف صاحب کی کمر خراب ہے پتہ ہے بکتر بند گاڑی میں لائے جاتا تھا دھکے دیے جاتے تھے یہ فٹیج آپ دیکھ لیں گے کہ جو سلوک ہو رہا ہے مریب نواز شریف صاحبہ سات بھائی آٹ کے سیل کے اندر تھی جائے نماز بچھانے کی پروپر جگہ نہیں تھی کیونکہ واش روم بھی سات اندر ہی تھا اور چہل قدمی کی اجازت نہیں تھی مریب نواز شریف صاحب کو جب بکتر بند گاڑی میں لائے جاتا تھا اور جس سیل میں رکھا گیا تھا جہاں پہ ان کو ان کی بیگم کی وفات کی خبر دی گئی آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح رکھا جاتا تھا رانہ سناؤلہ کے سیل کے باہر لکڑیوں سے آگ جرائی جاتی تھی گرمی کے موسم میں اور وہ سنگل سوری سیل تھا اوپر کوئی سیل نہیں تھے تو وہ ڈریکٹ دھوپ بھی پڑتی تھی اور کھڑکی کے باہر سے گرمی اور تپش بھی آتی تھی رانہ سناؤلہ صاحب کی بھی آپ تصویر ابھی دیکھنے کے چلتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے گا کہ خان صاحب نے کس کو کس کس طریقے سے جیلوں کے اندر رکھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بانی چیئرمن پی ٹی اے کے الفاظ ہے نا کہ میں اسی اتار دوں گا میں آپ کا ٹی وی بند کر دوں گا میں آپ کا کھانا بند کر دوں گا میں دوائیاں نہیں جانے دوں گا میں ملاقاتیں نہیں ہونے دوں گا آپ یہ کلپس دیکھ لیں کہ جہاں پہ میاں صاحب کو بکتر بند گاڑی میں لائے جا رہا ہے اور جس طریقے سے لائے جا رہا ہے گھراؤ کر کے اور یہ وہ کلپس ہیں جس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ رانہ سناؤلہ کو کس طرح بند کیا گیا ہے آہا چیما کو کیسے بند کیا گیا ہے یہ ہوتا ہے چھے بھائی آٹھ کا سیل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیل ہوتا ہے اس کو سیل کہتے ہیں آپ کا جو پورا ایک پریزیڈنشل سویٹ ہے اڈیالہ جھیل کے اندر اس پریزیڈنشل سویٹ میں کیا کیا ایمینٹیز ہیں آپ کسی بڑے ہوتیل میں جائیں فائیو سٹار میں تو ان کے کمروں کے لیولز ہوتے ہیں تو سب سے جو عالی شان کمرہ ہوتا ہے اس کو پریزیڈنشل سویٹ کہتے ہیں اب یہ پریزیڈنشل سویٹ میں کیا کیا ہے جو شخص لوگوں کو ان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتا تھا کھانا اور دوائی نہیں جانے دیتا تھا ڈیت سیل کے اندر بند کرتا تھا بکتر بند گاڑیوں میں لے کے آتا تھا وہ آج جھوٹے انٹرویوز دے رہا ہے اپنے وکیلوں کے تھرو خطرک کے کہ جی میرے سارے بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور دیکھیں ویسٹ میں ان کا ایک تاثر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کو یہاں بہت بڑی ویلیشن ہو رہی ہے میں I would like to address Miss Christina Lamb who I respect greatly she's lived in Pakistan she's been watching and observing the politics of Pakistan but madam you're sadly mistaken this convicted person who's the chairman of PTI ex-chairman of PTI he lives in a presidential suite he has an exercise bicycle at his disposal he has a walking gallery at his disposal he has a kitchen at his disposal and he gives a proper lavish menu of what he wants to eat in the entire day he holds three meetings weekly with his lawyers with his friends family with his political leaders and in this presidential suite that has been created in the Adiala jail he has an exercise time he uses his bicycle he walks freely he has a whole kitchen to himself he has a sitting area تو یہ وہ معاملات نہیں ہیں جو جیلوں کے اندر ہوا کرتے ہیں اور ہم بالکل سیاسی انتقام کے نہ کبھی خواہش مند رہے ہیں نہ لیا ہے نہ کبھی ہم لیں گے مگر یہ باہر کی دنیا کو بے وقوع بنانے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے death cell میں رکھا ہے terrorist والے cell میں رکھا ہے Mr. خان himself incarcerated people and put them in death cells including women and he was responsible and he used to openly state that I will not let any medicine get through to them in the prison I will not let them have home food I will not let them meet people and he used to state it very openly and now he is having a lavish lifestyle inside the jail تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ دوسروں کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے تھے ان کو بند کرتے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی سہولیات ان کی آپ بند کر کے خود نگرانی کرتے تھے میں حلفن کہتا ہوں کہ کبھی جیل میں کوئی عذیت پہنچانے کے لیے کبھی کوئی ہدایت حکومت نے نہیں جاری کی کوئی ریاست کی طرف سے بھی پیغام نہیں دیا گیا سائیکل مانگتے ہیں سائیکل ملتی ہے دیسی مرگی مانگتے ہیں دیسی مرگی ملتی ہے لاکھوں روپے کا کھانا آپ کھا جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر اور آپ کا lavish lifestyle ہے excise bicycle کس کو ملتی جیل کے اندر تو یہ تمام معاملات ہیں کلاس گھرانوں سے بہتر آپ کا presidential suite ہے اس کے اندر ڈیالا جیل کے اندر مگر آج بھی وہ کوشش ہے کہ لاشیں مل جائیں بنو کے واقعے سے میں کوئی فائدہ اٹھا لوں بھئی بنو کا واقعہ آپ کے لوگوں نے خود کیا مسلح جتھے آپ نے بھیجے مسلح جتھوں نے وہاں پہ فائرنگ کی دہشت گردی کا جام واقعہ ہوا وہاں پہ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی دنگا فساد کروانے کی کوشش کی اللہ کا شکر ہے ہم بڑے نقصے سے بچ گئے اور روز بیانات کے آتے ہیں کہ جی فائرنگ ہو گئی بھئی فائرنگ آپ کے لوگوں نے کی پوچھے ان کو کیوں کیے بیانات کے آتے ہیں کہ جیل میں مجھے ڈیٹ سیل میں رکھا گیا یہ اچھا ڈیٹ سیل ہے اور یہ ان کی اکسائے وے لوگ ہیں دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے فرینکفورٹ جرمنی میں جہاں پہ پاکستانی کاؤنسلیٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہمارا دوست ملک ہے جرمنی دفتر خارجہ نے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا ہے ان کو اور سخت اتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے یہ کہا ہے اور مطالبہ رکھا ہے کہ پاکستانی مشن کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے سیکیورٹی کے لیپس کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے میں چیرمن نادرہ کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس ویڈیو کو ایسرٹین کریں کہ اس میں کوئی پاکستانی شہری تھے یا نہیں تھے یا یہ صرف ایک بلکی بشندت ہے جنہوں نے پاکستانی پرجم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی جو کہ ناقابل قبول کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے اس پرچم میں لپٹ کے ہمارے شہید آتے ہیں اس پرچم کی سربلندی کی خاطر قوم قربانیاں دیتی ہیں سیکیورٹی ادارے شادتیں جو ہیں وہ روز ان کے افسر جوان شہید ہو رہے ہیں اور پاکستان ایک ملک ہے جس میں آفیسر ٹو جوان ریشیو اگر آپ دیکھیں ہمارے افسر سب سے زیادہ شہید ہوتے ہیں دنیا میں جوان زیادہ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں افسر زیادہ شہید ہوتے ہیں اگر آپ ریشیو دیکھیں کمپیر کریں تنقید کرنے والوں کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے افسر ہمارے جوان ہمارے سپائی اس پرچم میں لپٹ کے آتے ہیں ان کی ماں بہنیں اس پرچم کو چومتی جب گھر پرچم وردی کے ساتھ آتا ہے جب کسی کو کوفن میں لائے جاتا ہے تو یہ پرچم اس کی سربلندی کیلئے تو جان بھی حاضر ہے اب جس نے بھی یہ کیا ہے کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں یہ انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاملہ خراب کرو ملک ڈیفالٹ کر جائے نو مئی کے حملے کر دو سائفر کا بیانیاں گھڑو جھوٹا اسیمبلی توڑ دو تشدد کی سیاست کرو یہ تمام معاملات انہوں نے کی ہیں قوم کے سامنے ہیں تو یہ اس واقعے میں بھی اگر کوئی پاکستانی شہری ملوث نکلا کہ جو اکثر یکساتے ہیں لوگوں کو بانی چیئرمن پی ٹی آئے اور کہتے ہیں کہ تشدد کی سیاست کرو حملہ کر دو مار دو آگ لگا دو جلاو گھراؤ کرو تو it is for sure make no mistake اس میں کوئی ابحام نہ رہے کہ ایڈی کارڈ بلوک ہوگا پاسپورٹ بھی کینسل ہوگا اور سخت ترین کاروائی جو عمل میں لائی جائے گی یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اس ملک کے ساتھ ہم نے اتجاج کیا وہ اپنی کاروائی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں اور وہ دوست ملک ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ان کی احترام اپنی جگہ پہ ہے اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس پہ کاروائی کریں گے مگر اگر اس کے اندر سیاسی ایلیمنٹس موجود ہوئے اور جو خان صاحب اکثر اکساتے ہیں لوگوں کو وائلنس کی اوپر تو پھر خان صاحب نہیں ان کو بچا سکیں گے یہ بالکل کلیر بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں ہم ایکنومک سٹیبیلٹی لے کے آ رہے ہیں ایف بی آر کے ریفارمز کر رہے ہیں وزیراعظم نے آج بھی ایک ہسپتال کر سنگے بنیاد رکھا سٹیٹ آف دی آرٹ ہم اپنے ریونیز کو بڑھانے جا رہے ہیں ہوم گرون اپنا ایکنومک ایجنڈہ لے کے آ رہے ہیں دوسری طرف ملک کو ڈیریل کرنے کی کوششیں بلکل کامیاب نہیں ہوں گے یہ جو مرضی ریلیف لے کے آ جائیں بن مانگے والا ریلیف بھی لے آئیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بے گناہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے جو ان کی جرائم کی فرست ہے تو یہ جو ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے ابھی تک کوشش ہو رہی ہے یہ ہمیں سب پتا ہے اور ہم انشاءاللہ ملک کا تحفظ کریں گے ملک کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور آپ کی یہ ساسشیں کامیاب نہیں ہوں گی اور ایک جماعت جو کہ ایک دہشتگر جماعت ہے اس کو انشاءاللہ اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے تارہ صاحب یہ بتا ہے کہ ایک اس طرح کی ایک اور کارلائی میں جرمنی نے پورا جہاز بھر کر ان کو اپنے ملک سے نکالا افرانیوں پر جنہوں نے وہاں پر غیر جنہوں نے کام کیے جب باکستان جائے گا اس صورتحال میں کہ ایسے افران کو یہ وہ افران ہے جو ابھی جب امریکہ گیا ہے تو وہاں پر یہ شیپٹ ہو رہے ہیں تو کیا اس پر بات کرے گا دوسرا آپ نے کہا پریزیڈنشل سیل ہے درخواست دیتے ہیں دیسی مرگی کی وہ درخواست دیتے ہیں بائیسیکل کی وہ درخواست دیتے ہیں کیچن کی وہ کہتے ہیں نیا واش روم بننا چاہیے تو یہ تمام درخواست ان کی مانے جاتی ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا وگر یہ بات واضح رہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ہمارا طرز عمل کیا ہے یہ قوم کے سامنے رہنا چاہیے دیکھیں جس ملک کے باشندوں نے وہاں پر حملہ کیا ہم نے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کی نشان نہیں ہونی چاہیے فیشل ریکنیشن کے تھو کہ یہ کون لوگ تھے یہ ڈیٹا بیسے نکل آئے گا اگر پاکستانی بھی تھے اور طریقہ انصاف کی بھی کارکن تھے وہ بھی پتا لگ جائے گا اگر کسی اور جماعت کے تھے وہ بھی پتا لگ جائے گا اور افغان شہری جو اس میں آ رہے ہیں سامنے جھنڈے پکڑے ہوئے تو وہاں پہ بڑے آرام سن کی گرفتاری عمل میں آئے گی جرمنی میں اور جرمن مشن کو ہم نے تمام عاملات سے آگاہ کیا ہے اور فورن آفس نے اپنا پروٹیس بھی ریجسٹر کروایا ہے تو یہ ہم بھرپور ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں اپنے پرچم کا دفاع کرنا جانتے ہیں کوئی بھی کسی بھول میں نہ رہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی بھی کسی بھول میں نہ رہے کہ مظلومت کا پرچار کر کے اتنے جرائم کرنے کے بعد مظلومت کا پرچار کر کے کہ مجھے ڈیچ سیل میں رکھا گیا ہے تو وہ کوئی ریلیف حاصل کر لیں گے تو بن مانگے ریلیف تو ایک مل گیا ہے مگر یہ اس طرح مظلومت کا پرچار کرنے سے ریلیف نہیں ملا کرتا بلکل 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 دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہے دنیا کے کئی ممالک کے اندر امریکہ میں فلائٹ آپریشنز بھی جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ انٹرنیٹ کی ایک ایک اوورال پرابلم آئی ہے جس کو جو میرے نوٹس میں ہے دوسرا دیکھیں ڈیٹا سیکیورٹی اور سائیبر سیکیورٹی کے حوالے سے آئیٹی منسٹری اور پی ٹی اے اس پر بریف کرے گا بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فائر وال کا سسٹم ہے تو وہ سائیبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے ہوگا اس کا فریڈوم سپیچ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جتنا میرے علم میں تیسری بات یہ کہ ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا پہ جتنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کوئی واجبال قتل ہے کسی نے فلان کر دیا اور ویمن ہریسمنٹ سے لے کے چوائل پرونگریفی تک آپ ٹوٹر کھولیں میں یہ بات کس طرح کروں کہ ٹوٹر پہ آپ کانٹنٹ دیکھیں جو اپلوڈ ہوا ہے میں آلیدہ آپ سے بات کرتے تھا آپ کو بتاتا ہوں سب کو کہ کیا کیا چیزیں انٹیرم گورنمنٹ نے تب اس کا بین پلیس کیا تھا بیکاوز کمپلائنس ریٹ نہیں تھا کچھ کانٹنٹ ایسا ہے جو دہشتگرد اور ملک دشمن یوز کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ جائیں تو وہ مشابرت کی نتیجے میں آئے گی کیونکہ کل کو کسی کے بچے کو کوئی اٹھا کے لے جائے کسی کو کوئی گولی مار دے انسائٹنگ ہیٹریٹ کے اوپر کوئی فورم تو ہوگا نا جس پہ یہ بات کی جا سکے اس فورم کے حالے سے مشابرت ہوگی اور تمام سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ لیں گے سافتی تنظیموں کو تب اس پہ آگے بڑا جائے گا جی انیشل ریپورٹس لی گئی ہیں موقع سے بھی گئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانیشل ریپورٹس ہمیں ریسیو ہوئی ہیں ہمارے وفاقی حکومت کے کئی دارے ہیں جو جن کے وہاں پر نیٹورک بھی موجود ہوتے ہیں اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ تمام حقائق جو ہیں وہ بقاعدہ ریپورٹ ہوئے ہیں تو میں نے وہاں کے سامنے وہ حقائق رکھے پندرہ جولائی کو جو بات ہے ابھی آپ نے پبلیگر کی باتایا مردنہ دوڑیا پر تو جیسے کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہاں وہ کیا رہا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ یہ ایک زیر اعلانیہ سے پابندی ہے کہ وہاں کی قبریز موک کی جانی ہے اور بہت نہیں کرنا آج آپ نے یہ تمام تک انشاہت کے جس میں پھر آپ نے اس کی conclusion بھی کر دیا کہ اس کے ذمہ داری یہی ہے اور سیکسی جماعتیں اور بھی شامل ہیں اس میں اور اس کے ساتھ جو جرمینی کا واقعہ اس کو بھی آپ لنک کر رہے ہیں یہ ایک ساتھ کیونکہ جی میں نے کہا اگر سفارت خانے کے باہر جی وہ جو جرمینی میں سفارت خانے کے باہر ایک اتجاج اور اتجاج کی بجوہات کیا وہ درہ بتا دیتی کہ اتجاج ہو کس پجاہ دراتا دیکھئے جو جرمینی میں واقعہ پیش آیا میں نے کہا کہ ابھی حتمی رپورٹ اس کی اتجاج تھا وہ تو کرکٹ میچ کے اندر اتنی سنسنی لے آتے ہیں اور ایک زندگی موت کا اس کو مسئلہ بناتے ہیں تو یہ جذبات ان کے سمجھ سے باہر ہیں پاکستان نے تو ہمیشہ اکوموڈیٹی کیا ہے پاکستان نے تو ہمیشہ ریفیجیز ہوں باقی معاملات ہوں ہمیشہ جو ہے وہ عزت احترام کے ساتھ ایک دوست ملک کے طور پر ہمسائی کے طور پر سامنے آیا ہے اس کے محرکات بھی اب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں رپورٹ آ جائے گی اس کو پبلک بھی کر دیں گے اور سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانے کا کہا ہے اور سیکیورٹی جو لیپس ہوا ہے وہاں پہ ان ذمہ دران کے خلاف ایکشن کا بھی کہا ہے تو اس میں تم برپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بنو کی دیکھیں جو جیسے گردی کا واقعہ تھا ٹی وی چلاتا رہا ہے کہ یہ آٹھ لوگ شہید ہوئے ان کی تصفیریں آتی رہی ہیں بقاعدہ وزیراعظم کی سٹیٹمنٹ اس پہ جاری ہوئی بنو کے واقعے پہ وزیراعظم نے مضمت کی سیکیورٹی فورسز کو سراحہ ان شادتوں کے حوالے سے بات کی تو اس کے بعد جو یہ انتشار پھلایا گیا ہے اور کے پی گورنمنٹ اس پہ ایک پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے میں نے تو اس پہ کوئی پولٹیکل بات نہیں کی فیکٹس رکھیں اور آپ کے سامنے حقائق رکھے یہ کہا ہے کہ یہ وہاں پہ ہوا تھا تو کی پی گورنمنٹ اس پہ پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہی ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ دہشتگردی پہ توجہ دیں جو ان کے صوبے کے اندر جو ہے زور پکڑی ہے ہم سب کا کامن مسئلہ ہے ہم ان کی معاونت کریں گے ہیلپ کریں گے مگر جنوبی اسلام میں کیا ہو رہا ہے اور یہ دہشتگردی پہ واپس لائے تھے پی ٹی اے کی گورنمنٹ لائی تھی اب پوری قوم اس کا نقصان جو ہے وہ پرداشت کر رہی ہے تو یہ بڑے سیدھس معاملات ہیں تو کی پی گورنمنٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کرے دہشتگردی سے لڑنے میں جو ہے وہ آم فورسز کی فیڈل گورنمنٹ کی مدد کرے اور ان معاملات کو ٹھیک کرے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسد کیسر صاحب میرے لیے بہت قابل اعترام ہے مگر یہ انہیں نے کہاں سے اخذ کیا کیا میمبرز کا نام بتایا کس نے کس کو اپروچ کیا کس نمبر سے کال آئی کو بتائیں تفسیرات تو کوئی نہیں ہے نا ہوا میں ایک تیر جو ہے وہ چلا دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھئے بڑا کلیر ان معاملات کی اوپر کہ کوئی کسی کو نہ اپروچ کر رہا ہے نہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرے سوال آپ کا کیا تھا پیپلز پارٹی کی حوالے سے نیر بخاری صاحب کا ایک بیان آ چکا ہے پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی اور آرٹیکل سکس والے معاملے پر انہوں نے اپنی بڑی کلیر بتایا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس کے اوپر نیر بخاری صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشتگر جماعت ہے اور یہ بالکل یہ آرٹیکل سکس والی کاروائی بالکل ہونی چاہیے آپ اسیمڈی کیسے توڑ سکتے ہیں it is equivalent to abrogating the constitution دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن بدن جو سیاسی جماعت کے معاملات ہیں اور جس طریقے سے وہ انتشار کو فروغ دے رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ untouchable ہیں اور وہ باتچیت میں believe نہیں کرتے وہ dialogue میں believe نہیں کرتے اور جس طریقے سے ملک میں جو میں نے آپ کو معاملات بتائیں انہوں نے چلائیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دہشتگر جماعت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کیلئے خطرہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے اسی لیے یہ مشاورت کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے اور ایک principal decision لیا گیا تھا جس پہ آگیا مشاورت جاری یہ ہوم بک ہو رہا ہے اس پر ایک سوال جو نے وہ آپ کی آپ کو مکمل اجازت ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تمام healthy activities جو ہوتی ہیں اور پاکستان کے soft image کے لئے اگر کوئی activity ہے اب مجھے نہیں پتا اس خاتون کا کہ ان کا background کیا ہے اور وہ professionally جو ہے وہ پہلے اس سے پہلے کیا کیا ان کی achievements ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے ان achievements کو دیکھتے ہوئے اور اگر قابل ذکر achievements ان کی ہیں اور انہوں نے پاکستان کے image کیلئے اور پاکستان کی soft image کیلئے پاکستان کی ترقی کیلئے اپنا کرداردہ کیا ہے تو پھر اس پر بات کر سکتے ہیں ساہتا ہے پاکستان کے soft image کیلئے اگر کیا تو بلکل absolutely ہم بلکل اس چیز پر open ہوتے ہیں کہ جو بھی ابھی دیکھیں نا پیچھے پرائیویر سر نے نائلہ کیانی کو بلایا جو ایک کوپ ایماں ہیں ان کو appreciate کیا ہم meet the pm کرتے ہیں جس میں تمام walks of life سے آگے ہمارا پروگرام میں اپنے شو بیس کے لوگوں کو بلانا ہے ان سے ہم نے ملنا ہے کچھ celebrities ہیں وہ آ رہے ہیں اس میں کچھ famous singers موجود ہیں بلکل اس کے باو جو اسکمار ہو رہے ہیں حکومت وفاقی حکومت اگر انترین میں نہیں کرا ساتھی حالانکہ اگر ڈی سی اک سوڑا ایمٹیو پر کر دے یا ایک وفاقی حکومت جو لوگ ٹوٹر اسکمار کر رہے ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کاروے پھر ہم کاروائی کریں گے کہ کاروائی کیوں کی تو دو دو سوال ہو گئے ٹاک شو بن گیا بہت شکریہ کاروائی